ہماری آج کی کہانی ایک انوسنٹ گرل اور ایک روتلس باس کے بیچ کے لیو سٹوری ہے کہانی کے سروعات میں ہم لوگ ایک ایسا آلین کو دیکھتے ہیں زہاں پر کے ابینڈنڈ یہ باغل لوگوں کو رکھا جاتا ہے ان میں سے ایک مومو بھی تھی جیسے کی بچپن میں پہلے تو اس کے ایڈاپٹیو پیرنٹ نے ایڈاپٹ کیا اپنی بیٹی زیا کا کچھ دوست تھا اسے ہٹانے کے لیے اور پھر جب ان سے ان کا کام نکل گیا تو پھر وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے سوچے ایک بڑے بزنسمن کو سیل کر دیا انہوں نے مومو کو مومو خود کو بچانے کے لیے اس پر اٹیک کر دیا اور اس کے بعد اس کی فیملی اسے یہاں ایس آلین پر چھوڑ دیتی ہے مومو کو لینا تھا بدلہ تب ہی قسمت میں وہاں پر آتا ہے اس کے لائف میں فوجی جو کہ اس کہانی کا ہیرو ہے مومو اس کے سامنے پاغل ہونے کے ایکٹنگ کرتا ہے وہ کافی سہودھانی سے مومو کا فیس چیک کرتا ہے اس کا فیس اس کے کسی جان پہشان والے انسان سے میچ کرتا تھا اسی وجہ سے وہ یہاں پر مومو کو ڈھونڈتا ہوا آیا تھا مومو کے بارے میں وہ پتہ لگا تھا اس کے ہاتھ میں ایک سپیشل پریس لٹھا جس کی وجہ سے اس کے سارے انفرمیشن اسے مل جاتا ہے اب مومو کو جب پتہ چلتا ہے کہ فوجی اسے یہاں سے لے کس آنے کا بات کر رہا ہے تو پھر اسے کوئی پرابلم نہیں تھا وہ اسی طریقے سے ایکٹ کرتے رہتی ہے جیسے کہ وہ پاگل ہے اور تینک فولی فوجی اسے وہاں سے لے کر کی جاتا ہے گھرش آنے کے بعد ڈریس وگرہ چینج کرانے کے بعد وہ مومو کا فیس میچ کر رہا تھا اور مومو سوچ رہے تھے کہ یہ کس ٹائب کا پاورٹ ہے ایک پاگل لڑکی کہ وہ یہاں لے کر کیا ہے اسے اسی طریقے سے پاگل بیہیو کرتے رہنا ہوگا نہیں تو یہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے فوجی کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ کتنا روتلس انسان ہے مومو یہاں پر جانبوس کر کے فدو کی طرح بیہیف کر رہی تھی وہ اپنے سیکرٹری کو بولتا ہے کہ آج رات وہ یہیں رکنے والا ہے اور وہ اس باگل والے آئیلنڈ سے مومو کے ہاں لے کر آئے ہیں کسی کو بھی یہ بات پتا نہیں چلنا چاہیے وہ مومو کو وان کرتا ہے کہ وہ اس کے عزازت کے بغیر گھر سے باہر کبھی نہیں جا سکتی ہے اور اسے چھوڑ کر کے جانے کے بارے میں تو وہ سوچے گی بھی نہیں مومو سوچ رہی تھی فوجی سے پیشہ چھوڑانے کے بارے میں وہ اسے کمرے میں ہنسٹیک کرنے کے لئے بول کر کے فریشن اپ ہونے کے لئے چلے جاتا ہے مومو اس سیچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے وہ کمرے سے باہر نکلنے کا کوسس کر رہی تھی لیکن باہر بہت سارے گارڈز تھے وہ وہاں سے نکلے تو نکلے کیسے فوجی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے مومو ہاں سے بھاگنے کا کوسس کر رہی ہے وہ اسے دیکھنے کے لئے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ونڈو سے جم کرنے کی کوسس کر رہی ہے تب ہی فلیش بیک میں اسے یاد آنے لگتا ہے ایکشل میں ہمیں پتہ چلتا ہے مومو کا سکر اس کی بہن کی طرح ملتا تھا اور وہ اپنی بہن سے بہت بیار کرتا تھا جو کہ یہ دنیا میں نہیں ہے اور وہ بھی اسے طریقے سے ایک اوچھی بیلڈنگ سے جم کر کے خود کو ہارٹ کر لیتی اس لئے جب مومو ایسا کرتی ہے تو بلکل پاگلوں کی طرح بیہیو کرنے لگتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ مومو بھی اسے اس کی بہن کی طرح ہی چھوڑ کر کے جانے کا کوسس کر رہی ہے وہ کہتا ہے روتے ہوئے وہ اسے چھوڑ کر کے نہیں جا سکتی وہ سب کو سٹیک کر دے گا گھر میں کوئی ان دونوں کو بولی نہیں کرے گا فوجی یہاں پر اس طریقے سے مومو کے سامنے رو رہا ہوتا ہے تو مومو سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی ایک ویک بنتا ہی ہے جو کہ صرف باہر سے سٹرانگ بنتا ہے بیچاری کے زندگی کے خود ہی لگے ہوئے ہیں اب جب تک اسے یہاں سیف رہنا ہے اسے یہاں پر اسی طریقے سے فول ایکٹ کرنا پڑے گا ورنہ فوجی کوئی بھی اسے مار سکتا ہے تو وہ اسے اس طریقے سے کامڈاؤن کرنے کا کوسس کرتی ہے فوجی کو جب بھوس آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ مومو کو اپنے سسٹر کیسے سمجھ سکتا ہے وہ اسے کمرے کے اندر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری پہلی گلتی تھی اس لئے ماف کر رہا ہوں لیکن اگر دوبارہ تم یہاں سے بھاگنے کا کوسس کی تو تمہارے ایکزسٹنس کو ہی میں ختم کر دوں گا اور میں ایسا کر سکتا ہوں یہ بات تمہیں اچھے سے پتا ہے تمہارے ہاتھ میں جو بریسلٹ ہے وہ جی پی اس ٹریکر لگا ہوا ہے تو تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی ہو جہاں جاؤ گی مجھے پتا چل جائے گا اب مومو یہ بات جانتی تھی لیکن اسے کیسے نہ کیسے کر کے وہاں سے باہر نکالتا تھا وہ سوچتی ہے فوجی کے پاور کا استعمال کرنا اچھا ہوگا فوجی کافی پاورفل ہے اور اگر اس کی فیملی کسے ریونج لینے میں اس کا ہیلپ کرے تو پھر اس سے محنت تھوڑا کم کرنا پڑے گا اسی وجہ سے وہ یہاں پر اپنی ایڈنٹیٹی ہائٹ کر کے فوجی کے گھری اسٹے کرنے کا رس ہائٹ کرتی ہے ایک رات بیٹتا ہے جیسے دیسے اگلی صبح فوجی اپنے سیکریٹر سے بات کر رہا تھا مومو کو اسے اپنی بہن کی طرح چلنا بات کرنا سکھانا ہوگا مومو ان کی باتوں کو سن رہی ہوتی ہے جیسے ہی فوجی اوپر دیکھتا ہے نکام کیلئے نکل جاتا ہے مومو کو یہ موقع ملتا ہے گھر سے باہر نکلنے کا جیسے دیسے کر کے بوڈی گھر سے بستے بچاتے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے لیکن ہمیں پتہ رہتا ہے کہ فوجی کے بوڈی گھر سے اسے دیکھ لیتے ہیں اور وہ ایک ایک منٹ کی خبر مومو کا اسے پہنچ جا رہے تھے فوجی سمجھ جاتا ہے کہ مومو فول نہیں ہے وہ بس ایکٹ کر رہی ہے وہ اپنے بوڈی گھرز کو انہیں فولو کرنے کے لئے بولتا ہے مومو گھر پہستی ہے تو اسے یاد آتا ہے کس طریقے سے بچپن میں اس کی فیملی اسے کتنا بولے گیا کر دی تھی اور اب وہ اسی گھر پہ واپس آئی ہے ان سے ریوینج لینے کے لئے اگر انہیں اس سے اتنی پرابلم تھی تو اس سے پہلے ایڈوب نہیں کرنا چاہیے تھا اب ان کی فیملی کو تلگ رہا تھا کہ مومو اب اس دنیا میں نہیں ہے کیونکہ اس آئیلنڈ سے کبھی کوئی زندہ نکلا ہی نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے ہارڈ اڈرسز پہن کر کے اپنے سسٹر جیا کو درانے کا کوسس کر رہی ہوتی ہے اور اس کی پوری فیملی دیر بھی جاتی ہے پھر اس کے ریوینج سے سمجھاتے ہو سکتے کوئی ہمارے ساتھ پرانک کر رہا ہے اس کی آتما باہر نہیں آسکتی ہے یہ سب صرف مساکھ ہے اور یہ سب لائف ڈیلیکاشٹ کرا دیتی ہے مومو اپنی فیملی کا انٹرنیٹ پر وہ لوگوں نے کسی سمن وغیرہ کا بلایا تھا یہاں پر بودھ بھگانے کے لئے اب انٹرنیٹ پر اس وجہ سے ان کے فیملی کے بارے میں کافی ساری باتیں چلنے لگتی ہیں آخر کون ان کے گھر میں مر گیا ہے جو بودھ یہاں پر آکے پریشان کر رہا ہے ایدھر فوجی کا سیکریٹری سوری فوجی کا یہ بوڈی گارڈ ساری باتیں فوجی کو بتا دیتا ہے اب مومو اپنا کام فینش کر کے لوٹ رہی تھی لوٹنے سے پہلے وہ روڈ سائیڈ اسٹرول پر کھانے کے لئے رکھتی ہے اس کا بندہ یہاں پر آتا ہے وہ ایک نومل بندہ تھا اس کے ساتھ وہ مل کر کے کام وام کیا کرتی تھی اور یہاں پر اس نے اس کا کافی ہیلپ بغیرہ کیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ رکھ رہی تھی حالانکہ وہ روڈ سائیڈ چھپ رہی تھی لیکن مومو اسے اپنے ساتھ رکھ رہی تھی کر کے مومو جلدی سے وہاں ایک انسان ماسک لگا کر کے کھارا بنا رہا تھا جا کر کے اس کا ماسک پہن لگی ہے داکہ فوجی اسے پہچان نہ پائے پورے رشتروں کو خالی کرائے جاتا ہے مومو یہاں پر فوڈ بنانے لگتی ہے فوجی اسے دیکھتے ہیں پہچان جاتا ہے وہ اسے فوڈ آرڈر کر کر کے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے فوجی یہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ آئے تھا اور دونوں اپی ٹیبل پر رومانس کرنے لگتے ہیں لیکن فوجی کو پتا تھا کہ یہ لڑکی ہے ایک چھو میں یہاں پر اسے مارنے کے لئے آئی ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ کافی رومانٹک ہونے کا ایکٹ کر رہا تھا تب ہی مومو بیچ میں یہاں پر فوڈ ڈیلیور کرنے کے لئے آ جاتی ہے وہ لڑکی یہاں پر موقع کا فائدہ اٹھا کر کے نائف ڈھون رہی تھی جو کہ اس نے خود کے ڈریس پر چھپا کر رکھا تب فوجی کو اٹاک کرنے کے لئے تب تب فوجی اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے مارنے کے لئے آئے ہو لڑکی یہاں پر دوبارہ فوجی پر اٹاک کرنے کا کوسس کرتی ہے لیکن مومو اسے نوک آٹ کر کے بے ہوس کر دیتی ہے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو فوجی اسے روکتا ہے وہ اس کے ایڈنٹیٹی جانے کا کوسس کر رہا تھا جان بچ کر کے مومو کہتی ہے میں نے تمہارا ہیلپ کیا نا اب مجھے جانے دو پھر وہ وہاں سے فرار رو لیتی ہے اور فوجی کے کار کے ڈکی میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ گھر چلی جائے لیکن اسے لگا نہیں تھا کہ فوجی بھی اسی کار میں آنے والا ہے اور وہ چپ چپ اور ڈکی میں بیٹھے رہتی ہے فوجی کو پتا تھا کہ مومو اسی کار میں ہے لیکن وہ تب تک انتظار کر رہی تھی کر رہا تھا جب تک کہ وہ خود اس بات کو اسے پنا کر لے کہ وہ فول نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو جانتا تھا وہ دونوں گھر جاتے ہیں مومو سب سے چھپا کر کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے گھر کی مین نے دیکھا تھا کہ مومو باہر گئی ہے پھر بھی وہ فوجی کو اس بارے میں نہیں بتا دی ہے وہ مومو کو بہت ماننے لگی تھی مومو واپس سے فوجی کے سامنے افول ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی فوجی ہاں پر مومو سے پوچھتا ہے کہ وہ گھر سے باہر تو نہیں گئی مومو اسے کہتی ہے کہ نہیں وہ واپس سے بچوں کی طرح بھی ہی کر رہی ہو دی ہے پھر فوجی اسے کھانا وانا سکھا رہا تھا اور وہ اسی طریقے سے ایکٹ کر دی ہے وہ جان بچ کر کے اسے ماسک دکھا کر کے پوچھنے کا کوسس کر دی ہے مومو اس طریقے سے ایکٹ کر دی ہے جیسے کہ اسے پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے فوجی صرف اسے انڈریکٹ تھمکی دے کر کے جانے دے دیتا ہے پہلی بار دوبارہ اگر وہ گھر سے باہر نکلنے کا کوسس کرے گی تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور چلے جاتا ہے اس بندے کے پاس جس نے کہ اس لڑکی کو بھیجا تھا فوجی کو مارنے کے لئے فوجی کہتا ہے تمہارے اتنی حمد ہو گئی ہے کہ تم مجھے مارنے کے لئے اپنی کزن کو بھیج رہو پھر وہ اسے پنیش کرنے کے لئے وہ بھی اسے مروا دیتا ہے ایسے بھلا کیسے زندہ چھوڑنے والا تھا اس کا سیکریٹی پوچھتا ہے مومو کا کیا کرنا ہے فوجی کہتا ہے اسے جو کرنا ہے کرنے دو میں دیکھ لوں گا ابھی فیلحال ویسے بھی وہ مجھے ہٹ نہیں کرنے والی مومو گھومتے گھومتے فوجی کے سسٹا کی کمرے میں جاتی ہے وہاں پر فوٹوز دے کر کے بس سمجھ جاتی ہے کہ فوجی اسے کیوں ہی یہاں لے کر گیا ہے اسے اس کے سسٹا کی یہ ڈائری بھی ملتی ہے جسے پڑھ کر کے بس سمجھ جاتی ہے کہ دونوں بھائی بہنوں کا ریلیشن تو کافی اچھے تھے لیکن ان کے فیملی کے ساتھ ان کا نئے پڑھتا تھا اب یہ باتیں پڑھ کر کے مومو کے دل میں فوجی کے لئے تھوڑی سے سمپیتی آتی ہے اور اسے فوجی کا پاور بھی چاہیے تھا اسی وجہ سے وہ خود کے منمت ڈیسائیڈ کرتی کہ جب تک اس کا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا وہ فوجی کا گھر چھوڑ کر کے خود سے نہیں جائے گی اگلے دن آتا ہے جہاں پر کی جیہا کی فیملی کی کافی بدنامی ہو رہی تھی تو اس کے ریڈ اسے سمجھا دے ہیں آئی تینک کہ اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کمپنی کا انویسمنٹ پڑھانا آیا تھا تمہارا جب بوائفن ہے اس سے جا کر کے ملو حالانکہ جیہا اس میں انٹریسٹر نہیں تھی وہ مومو کا بوائفن ہوا کرتا تھا اس نے جان بچ کر کے اسے پٹھایا تھا کیونکہ وہ مومو کا بوائفن تھا اور اب اسے ایکشن اس کی ضرورت ہو رہی ہے اسی لئے وہ اس کے پاس واپس جاتی ہے اور وہ سیدھا سادھا لڑکا تھا وہ جیہا کی باتوں میں آ جاتا ہے طبی وہاں پر زیہا کی نظر پڑتی ہے مومو پہ مومو سے وہ بات کرنے کے لئے جاتی ہے تو مومو وہاں پر ایسے ایکش کر دی ہے جیسے کہ وہ کوئی اور ہے لیکن جیہا یہ بات ماننے کے لئے تیاری نہیں تھی کہ وہ اس کے سسٹر مومو نہیں ہے اس کا بوائفن بھی آتا ہے وہاں پر اسے بات کرنے کے لئے زیہا کہتی ہے سوری بہن تمہارا بوائفن امیرا ہو چکا ہے تم اتنے سالوں سے غائب تھی ہم نے اوتوں میں ڈھونڈ رہے تھے مومو وہاں پر اپنا دھار کھڑ انہیں دکھاتے ہو کہتی ہے سوری ڈارلنگ تم کسی اور کو سمجھ رہو میں تمہارے سسٹر نہیں ہوں اب یہاں پر جیس بات کو ماننے کے لئے تیاری نہیں تھی مومو وہاں سے جانے لگتی ہے اس کا بوائفن اسے زیہا کے بردے پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے جو کی کوئی زنوب بات ہونے والی تھی مومو یہاں پر زیہا کا انسلٹ کرنے کے لئے اس بات پر پارٹی میں آنے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ جلی جلی گھر جاتی ہے ڈریس پر اسچینج کرتی ہے گھر کی میڈ یہاں پر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ فوجی تمہارا ویٹ کر رہا ہے چلو نیچے دھانگ گوڑ پس ہوسی ہے کہ اس کے گھر کے میڈ کو ڈاؤٹ نہیں ہوا وہ نیچے جاتی ہے تو فوجی اسے اپنے گوڑن بیٹھنے کے لئے بولتا ہے وہ اس کا بو بریسلٹ کھول کر کے مومو کو ایک نیا بریسلٹ دیتا ہے اور ساتھی میں کچھ ڈریسز اور کچھ جویلریز بھی آفر کرتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا نہ کہ مومو کو یہاں پر زیانہ اپنے بوائفن پارٹی میں انوائٹ کیا ہے جی مومو یہاں پر اسے طریقے سے رڈی ہو جاتی ہے فوجی اسے گھر پہ ہی رہنے کے لئے کہہ کے بزنس پارٹی کے لئے نکل جاتا ہے وہ جان بجھ کر کے مومو کو موقع دے رہا تھا دیکھنے کے لئے کہ وہ کیا کرنے والی ہے مومو کا اس بات کا خبر نہیں تھا کہ فوجی کو ساری باتیں پتا چل چکی ہے اور وہ فوجی کے گھر سے باہر جانے کے بعد ایج ویڈیویل سب سے چھپتے چھپاتے ہوئے زیا کے برڈے پارٹی میں پہنچ جاتی ہے وہاں اسے کیا کرنا تھا اس نے پہلے صحیح پلان بڑھنا کر کے رکھا ہوا تھا جیسی ہے وہ اس برڈے پارٹی میں پہنچ جاتی ہے وہاں پر رہا دے کر کے سوکڈ جاتی ہے اسے لگا نہیں تھا مومو یہاں پر آنے والی ہے وہ اور اس کے بائی فیڈ یہاں پر اپنا انگیزمنٹ آناؤنس کرنے والے تھے لیکن تب ہی وہاں پر مومو آ جاتی ہے جیہاں اور اس کی چمچیاں یہاں پر مومو کا انسلٹ کرنے لگتی ہے اور بیلڈنگ کے اوپر سے فوجی اور اس کا سکرٹری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا سکرٹری کہتا ہے ارے یہ تو سچ میں باغل نہیں ہے آپ اسے چھوڑ کیسے رہو اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے فوجی کہتا ہے دیکھتے جو آگے کیا ہوتا ہے جہاں پر جب وہ لوگ مومو کا انسلٹ کر رہے تھے تو مومو سے کہتی کہ تم غلط انسان سے پنگا لے رہی ہو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہارے سسٹر نہیں ہوں لیکن تم نے میری بات نہیں مانی فوجی کو ایسا لگ رہا تھا کہ مومو اس کی پاور کا استعمال کرے گی وہ بولی ہے اس آیت کہ وہ اس کی گولفرنٹ ہے لیکن مومو اسے اپنے دوسرے ایڈنٹیٹی کہتی ہے وہ کہتی ہے وہ مسجی ہے سب ہسنے لگتے ہیں کیونکہ جی فیملی میں تو کوئی ڈاٹر تھی نہیں مومو کہاں سے مسجی ہو سکتی ہے اب یہاں پر پروف کرنے کے لیے مسجی کے گھر کے بٹلے کو بلائے جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر کہ پروف کر دیتا ہے کہ ہاں یہ مسجی ہے ایکشن میں ہوا کچھ یہ ہو تھا کہ کچھ سال پہلے جی فیملی کے بیٹے کا جان مومو نے بچایا تھا اور تب ہی سے ان لوگوں نے یہاں پر مومو کو اپنے فیملی کی ڈاٹر اڈاپٹ کر لیا ہے اس لیے مومو کو اتنا سب کچھ آتا ہے یہاں پر اور اب وہ اس فیملی کا نامیہ پر استعمال کر رہی ہے جب یہ چیز پروف ہو جاتا ہے کہ مومو ایکشن میں مسجی ہے تو اس کی چمچیاں مومو سے معافی مانگنے لگتی ہیں کیونکہ اگر اس کی فیملی نے ڈیل کینسل کر دیا تو پھر وہ لوگ روڈ پر آ جائیں گے اب یہاں پر جیہ کے فادر آتے ہیں اور وہ جیہ کو مومو سے معافی مانگنے کے لئے کہتے ہیں وہ بھی گھٹنوں کے پلوں کر کے جیہ کو مجبوری میں ایسا کرنا پڑتا ہے اتنا ہی نہیں مومو سے اسی طریقے سے کیک کھانے کے لئے دیتی ہے جیسے کہ اس کے برڈے پر ان لوگوں نے دیا تھا ڈاکس کی طرح نیچے بیٹھ کر کے جیہ کو مجبوری میں ایسا کرنا پڑتا ہے مومو کو یہ سب کچھ دیکھ کر کے کافی سکون محسوس ہو رہا تھا اور اس کے فادروں کو مجبوری میں ایسا کرنا پڑتا ہے پارٹی کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل دی ہے کافی کھنچ تھی وہ باہر رکھا کے ڈرنک کر رہی تھی فوجی وہاں پر اس کا کیر کرنے کے لئے آتا ہے وہاں اتنے نصر میں تھی کہ وہ فوجی کو پہچان نہیں پاتی ہے اس سے فوجی کے بارے میں ہی بات کرنے لگتی کہ کس طریقے سے وہ فوجی کے گھر پر رہتی ہے پھر اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے لائف میں صرف اپنا برڈے ایک باری منایا ہے ایک ہی بار کیک کھایا ہے فوجی اپنا سیکرٹر کو آرڈر دیتا ہے مومو کے لئے کیک لے کر کے آنے کے لئے آج مومو کا برڈے تھا تو وہ اس کا برڈے اس طریقے سے اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے بدلے میں مومو فوجی کو کس کر لیتی ہے یہاں پہ فوجی کے مند میں ناز آنے کیوں مومو کے لئے الگی تھوٹس آ رہے تھے ویسے بھی مومو صرف اس کی بہن کی طرح دیکھتی تھی بائی بلڈ وہ اس کے سیسٹر تو تھی نہیں تو وہ مند میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ مومو کو کسی کو کبھی بھی ہارٹ کرنے نہیں دے گا پھر وہ مومو کو اپنے ساتھ گھر لے کر کے جوتا ہے اگلی صبح جو وہ چکتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ فوجی کے ساتھ اس نے کانڈ کیا ہے کیا وہ سپنا تھا وہ سچ بس وہ اسی چیز میں کنفیوز تھی نیچے جاتی ہے تک گھر کی میٹ کو پنشمنٹ دیا جا رہا تھا کیونکہ مومو باہر شو گئی تھی اب یہ دیکھ کر کے مومو کیسے نہ کیسے کر کے فوجی کو یہاں پر کنونس کرتی ہے کہ وہ اس گھر کی میٹ کو نہ بھولی کرے کیونکہ وہ اب تک اس کی مومو کی طرح مومو کا خیال رکھ رہی ہوتی اسی وجہ سے مومو اسے کچھ زیادہ ہی کنیکٹڈ ہو گئی تھی جیسے تسکر کے وہ لوگ یہاں پر اس کی میٹ کی جان بچا لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ فوجی کو کس کرتی ہے صرف اسے کامڈاؤن کرنے کے لئے اور پھر میٹ کو لے کر کے گھر کے اندر جاتی ہے ادھر زیاں کی گھر بھی ان میں کانڈ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں اس کی ڈیٹ کیسے نہ کیسے کر کے تو میں فوجی کو پٹانا ہوگا اگر فوجی سے تمہارے سادھی ہوگی تو پھر ہمارے گھر کے کنڈشن سو دھر جائیں گے آگلے کو ذنوں میں ایک پینٹنگ کمپٹیشن آنے والا ہے اور وہ سے اس پینٹنگ کمپٹیشن میں زاگر کے اپلائی کرنے کے لئے بولتے ہیں مومو کو بھی اس کمپٹیشن میں اپلائی کرنا تھا لیکن وہ فوجی سے چھپا کر کے ایسا کرتی ہے اور فوجی سمجھ جاتا ہے وہ جان بچ کر کے مومو کو اس پارٹی میں لے کر کے جاتا ہے آگلے سین ہم لوگ اس پینٹنگ کمپٹیشن کا دیکھتے ہیں زہاں پر کہ زیا اپنے ڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی تھی اس کمپٹیشن میں پڑے سے بھیٹ کرنے کے لئے سب کو پتہ چلتا ہے کہ فوجی ایک فیمل کو لے کر کے آیا ہے اب مومو کو وہ فوجی وی آئی پی ایریا میں بیٹھاتا ہے مومو کو کیسے نہ کیسے کر کے وہاں سے ہٹنا تھا موقع کا فائدہ اٹھاتی ہوئی جب جیا یہاں پر فوجی کے ساتھ فلوٹ کرنے کے لئے آتی ہے تو وہ اسے دور رہنے کے لئے بولتا ہے اس کے ڈیٹ اسے ڈاڑتا ہے وہ کہتے ہیں وہ ایسے نہیں پٹنے والا ہے وہ کافی روت لیس ہے اسے پینٹنگ سے تم رجاؤ وہ تمہیں تھوڑا سا بھاو دے گا یہاں پر وہ لوگ زیا کو دیکھتے ہیں مومو کو دیکھتے ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ مومو ایکشن میں وی آئی پی ایریہ میں بیٹھنے والی ہے تو پھر ان کا سکر دیکھنے لائک تک تھوڑی دیر بعد وہ پینٹنگ کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر کی مومو پیر داد کا بہانہ کر کے واش روم نکل لیتی ہے ایک سیڈ جیا نے اپنی پینٹنگ یہاں پر لایا تھا اور دوسرے سیڈ ایک اور پینٹنگ جیسے کہ سب پسند کر رہے ہوتے ہیں مومو اسے پرشنٹ کرنے کے لئے اس طریقے سے ماسک لگا کر کے آ جاتی ہے اب یہاں پر فوجی تو اسے دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے لیکن وہ اسے کچھ بھولتا نہیں ہے سب یہاں پر مومو کے پینٹنگ کی کافی بڑائی کر رہے ہوتا اور بہت زیادہ ہی پرائیس اسے لگاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پرائیس میں ہنڈن ملین میں فوجی اس پینٹنگ کو خرید لیتا ہے یہاں پر فوجی ایوارڈ اور ایوارڈ کے پیسے مومو کو دینے کے لئے سٹیج پر آتا ہے مومو فٹاک سے وہ ایوارڈ اور پیسے لے کہ وہاں سے فرارل ہوتی ہے یہ کہیں فوجی اسے پہچان نہ لے اس کے جاتے ہیں اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگتا ہے وہ پینٹنگ کسی اور پینٹر سے خریدی دی اب اسے یہاں پر ڈسکواری فائر کر دیا جاتا ہے اور ساتھی میں بین بھی کر دیا جاتا ہے وہ اب کسی پینٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے گی اس کے در جلی جلی اسے وہاں سے لے کر کے جاتے ہیں فوجی مومو کو ڈونٹے ہوئے واش روم میں جاتا ہے جہاں بھرکی وہ اب بین پینٹر ہونے کا ایکٹرین ہی کر رہی ہوتی ہے فوجی تو منی من یہ دیکھ کر کے حسر آتا کہ یہ لڑکی کتنی ایکٹرین کرتی ہے پھر اسے گھر لے کر کے جاتا ہے اس نے آپ پر ڈاکٹروں سے چیک کر کے بتاتے ہیں کہ بہت دیر تک کھالی پیٹ رہنے کی وجہ سے صرف مومو کے پیٹ میں درد تھا گھر کے میٹے ہیں اپر مومو کے لئے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا لے کر کے آتے ہیں فوجی مومو پر غصہ کرتے ہو کہتا ہے کہ تمہیں اپنی طبیت کا خود خیال رکھنا ہوگا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا ہوتا ہے اب یہاں پر دیرے دیرے فوجی کے من میں مومو کے لئے فیلنگ تو آنے لگی تھی لیکن مومو کے من میں ایسا نہیں تھا وہ یہاں پر فوجی اور جیہا کو سیٹ کرنا چاہتی تاکہ وہ بعد میں جیہا کو ہرٹ کریں اس وجہ سے وہ فوجی کی سسٹم کو ہیک کر کے جیہا کو میسز بھیج دی ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اس کے گھر پر پرشنالی اور جیسے یہ میسز جیہا کے پاس جاتا ہے تو وہ تو خوصے سے باغل ہونے لگتی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ سچ میں اس نے یہاں پر فوجی کو ایمبریس کر لیا بچا کر کے اپنے ڈائیٹ کو یہ بد بتاتی ہے اس کی ڈائیٹ کو سن کر کے خوش جاتے ہیں ادھر مومو ریڈی ہو کر کے کہیں باہر جانے کا پرپریشن کر رہی تھی تیبی فوجی اس سے بلاتا ہے وہ مومو کو اپنے سسٹر کے گریف کے پاس لے کر کی جاتا ہے باتو باتو میں وہ سے بتاتا ہے کہ آج اس کے سسٹر کا ڈیتھ انورسری ہے اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا سسٹر کا ڈیتھ کیوں ہوا تھا اور وہ اپنے سسٹر سے بہت پیار کرتا ہے مومو کو تو یہ باتیں پہلے سے ہی پتا تھی ان ڈائیری کے بارے میں پڑھ کر کے ساتھی میں یہاں پر جیہ آج آتی ہے فوجی سے ملنے کیلئے مومو سوچتی ہے کہ چلو اس کا پلان سکسسفول ہو گیا اب فوجی کنفیوز تھا کہ جیہ کا تو اس نے یہاں پر بلائے نہیں پھر وہ آئے کیوں لیکن وہ یہاں پر مومو کو جیلس فیل کر آنا چاہتا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مومو اس کیلئے فیل کرتی ہے نہیں اسی وجہ سے وہ جیہ کو اس کے سامنے ایس طریقے سے کوڈ میں اٹھا کر کے کمرے میں لے کر کے جاتا ہے لیکن مومو کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا وہ اسے جان پوچھ کر کے کمرے میں لے کر کی جاتا ہے اور پھر اپنے پوڈی گارڈز کو کہتا ہے دہار رکھنا یہ کمرے سے باہر نہ نکلے پھر وہ ہال میں مومو کا ریکشن جانے کے لئے اپنا سیکریٹر کو بولتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ تو مست کھوڑے بیچ کر کے سو رہی ہے یہ بات سنتے ہیں فوجی کو غصہ آنے لگتا ہے اس نے امیزن کیا تھا کہ سین مومو کو جلس ہو رہا گا اور اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا وہ غصے میں گھر سے باہر نکل جاتا ہے مومو کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر کار وہ غصہ ہو کس ریجن سے رہا تھا پھر اگلے کوئی دنوں تک فوجی یہاں پر گھر نہیں آتا ہے مومو کو سوچ رہی رہی تو گھر کی میٹ کر رہی انہوں کی تم فوجی کے آنے کا ویٹ کر رہی ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بات سے غصہ ہے چلو میں تمہیں باہر تب تک گھومانے کے لئے لے کے جاتی ہوں ایتر جیہاں سب جگہ اپنا بھوکالی دکھا رہی ہوتی ہے کہ فوجی اس میں انٹریسٹڈ ہے اسی وجہ سے وہ اسے گھر پر بلائے تھا وہ وہاں پر مومو کو گھر کی میٹ کے ساتھ دیکھتی ہے وہ لوگ اس کے انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں اپس میں لڑائی جگڑا ہو رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر وہ لوگ آتے ہیں کر نیپ کر لیتے ہیں مومو کو اور جیہاں کو ساتھ میں ایتر فوجی اپنا بزنس ڈیل کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اس کے سیکریٹری کا درو پتہ چلتا ہے کہ ایکشل میں مومو اور جیہاں دونوں کو کسی نے کر نیپ کر لیا اور وہ مومو کو کسی حالت میں نہیں کو سکتا تھا اسی وجہ سے جلدی جلدی انہیں بچانے کے لئے جاتا ہے ادھر گنڈے لوگ سوچتے ہیں کر نیپ تو ایک ہی کو کرنا تھا یہ دوسرے کو لوگوں نے کہا ہی کر نیپ کر لیا چلو ڈبل پیسہ ملے گا مومو یہاں پر جیسے جیسے کر کے اپنے آپ کو فری کر لیتی ہے اور گنڈے لوگ سے لڑتے ہوئے وہ بلڈنگ کے دوسرے ایریا میں چلی جاتی ہے تک خود بھی نہیں پتا تھا کہ مومو اتنی سٹرونگ ہے ایکشل میں فوجی کا وہ بیسنس رائیول نے یہاں پر مومو کو کرنیپ کروایا تھا اور اسے ایسا لگتا تھا کہ جیہ ایکشل میں اس کی گلفرن ہے اس لئے اس نے جیہ کو بھی کرنیپ کروا لیا اب یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فوجی وہاں پر آتا ہے تو وہ یہاں پر بیسنس کو سیرز مانگتا ہے تو وہ سائن کر دیتا ہے لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس اب جیہ ہے اور وہ بیسنسمن جھوٹ بول دیتا ہے کہ ان لوگوں نے مومو کو مار ڈالا تو پھر فوجی کا یہاں پر غصہ بھڑک جاتا ہے وہ اس بیسنسمن کو مار ڈالتا ہے اور پھر مومو کو ڈھونڈنے کے لئے بیلنگ میں ہر طرف فیلہ ہوا تھا مومو کو لگتا ہے کہ سائت وہ کرنیپر سے اسے مارنے کے لئے آ رہے تو وہ بھی اپنے سائٹ سے ریڈی تھی لیکن تب ہی وہاں پر فوجی آ جاتا ہے وہ اس پر بندوق تان دیتی ہے اب فوجی کو یہاں پر پتا چل جاتا ہے کہ مومو نومل ہیں وہ پہلے دو کافی جاتا ہے مومو کو کس کر لیتا ہے کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتی ہو اس کا سیکریٹری وہاں پر اسے بتانے آتا ہے کہ سب کو ان لوگوں نے مار دیا ہے اب فوجی اس بلنگ کو یہ اڑا دینے کا آرڈر دیتا ہے پھر مومو کو وہاں سے سیف کر کے لے کے جاتا ہے گھر جانے کے بعد مومو اسے بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ایکشن میں پہلے تو اس کی فیملی نے اسے اڈاپٹ کیا تھا اپنی بیٹی کا کوئی کنڈلے دوست آنے کے لیے اور پھر جب ان کا کام ہو گیا تو پھر ان لوگوں نے اسے اس طریقے سے باگل گوسیت کر کے اس آئیلنڈ پر چھوڑ دیا اور پھر فوجی اس کی لائف میں آیا فوجی کو بھی اپنی کنڈیشن مومو سے کافی میچ کرتے ہوئے لگتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ایکشن میں میری بہن کا سکل تم سے ملتا تھا اسے لئے میں تمہیں یہاں پہ لے کے آؤں مومو سے کہتا ہے آئی تینک کہ اب جب ہم دونوں کا موٹف کمپلیٹ ہو گیا ہے تو الگ ہو جانے میں بہتری ہے اور میں تمہارے سسٹر نہیں ہوں یہ بات تمہیں جانتے ہو تو صرف سیم سکل ہونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے آئی تینک کہ مجھے تم سے الگ ہو جانا چاہیے فوجی وہاں پہ چھپ تھا مومو اس کی بات کو ہاں سمجھ لیتی ہے اگلا دن آتا ہے وہ اپنا سمانوں وہاں پیک کر رہی تھی گھر کی میٹ نہیں چاہتی تھی کہ مومو وہاں سے جائے وہ اپنا پرس لے کے وہاں سے نکل رہی تھی فوجی سے وہ ملتی ہے وہ بائے بول کر کے جا رہی تھی تب ہی فوجی اسے رکتا ہے اور بوڈی گرڈز کو آرڈر دیتا ہے کہ مومو اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے مومو اسے پوسی ایک برسا کیوں کر رہا ہے تو فوجی کہتا ہے کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں تمہیں زانے دینے والا ہوں جب تک میری مرزی نہیں ہوگی تم اس گھر سے باہر نہیں جانے والی ہو اگر فریلی وینڈا کرنا ہے تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی مومو رات میں فوجی سے بات کرنے کے لئے جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں یہ گھر چھوڑ کر کے نہیں جانے والی لیکن تم اس طرح سے مجھے کہیں باہر آنے جانے سے نہیں رکھ سکتے ہو فوجی اسے کہتا ہے کہ میں کیسے مانو کہ تم مجھے دوبارہ چھوڑ کر کے نہیں جانے والی ہو مومو اسے پرومیس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیسے بھی مجھے میری فیملی سے بھی بدلہ لینا باقی ہے اور تمہارا پاور بہت ہی زیادہ کافی ہے میری فیملی سے بدلہ لینے کے لئے تو تب تک تو میں اٹلیش یہاں پر رہنے ہی والی ہوں فوجی ان کی ان باتوں سے کنونس ہو جاتا ہے وہ مومو میں کچھ زیادہ ہی اٹرکٹڈ ہو گیا تھا تو وہ اس کے ساتھ رومینس کرنے کا کوسس کرتا ہے لیکن مومو اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ ایکشل میں وہ پیریو ٹائم ہے اور وہ رومینس نہیں کر سکتی ہے فوجی کہتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیٹ یاد رکھے گا اور اگلی بار اسے کوئی بہانہ نہیں چاہیے نیکس دے یہاں پر مومو بڑا ہی بوال کرنے والی تھی وہ اپنے اس فرنڈ کو بلا دی ہے وہ یہاں پر بڑا سا مائک لے کر کے آیا ہوا تھا فوجی کہ ڈیٹ یہاں پر کمپنی کے بارے میں کچھ امپورٹن ایناؤنس کرنے والے تھے اور وہاں پر اس کا بوائفن بھی آیا ہوا تھا وہ لوگ ابھی ایناؤنمنٹ یہاں پر سروعی کرتے ہیں کہ مومو یہاں پر آ جاتی ہے جب وہ اپنے ڈیٹ سے کوششن کرنے کا کوسس کرتی ہے تو وہ لوگ اس کا مائکیں کٹ کر آ دیتے ہیں تب یہاں پر اس کا یہ مائک کام آتا ہے بہت سارے سوال کرنے لگتی ہے ان لوگوں نے ایسا کی ہو گیا اور ساتھ ہی میں اس کی ڈیٹ نے اور لوگوں کا بھی مرڈر کی اپنے بزنس کے فائدے کے لیے یہ ویڈیو بھی وہ یہاں پر باہر پروجیکٹر پر دکھا دیتی ہے اب بھائی صاحب یہاں پر تو سب کو پتا چل جاتا ہے کہ ایکشل میں زیا کے ڈیٹ تو ایک کلر ہے انہیں یہاں پر جیل لے کر کے جائے جاتا ہے اپنا ایک لائٹ پورا کر کے مومو بہت خوش تھی تب ہی وہاں پر اسے اس کی سٹیپ مدر کا کول آتا ہے اور وہ اسے معافی مانگنے کے بہانی اسے گھر بولاتی ہے مومو جاننا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہی اسی وجہ سے وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ لوگ گھر جاتے ہیں تو وہ لوگ ان سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے ڈیٹ کو جیل سے باہر نکلوانے کے لیے بولتے ہیں مومو ایسا منع کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے ان لوگوں نے ایکشل میں پانی میں ایک پویزن ملائے تھا اور بہانے سے مومو کو پینے کے لیے دے دیتے ہیں مومو ایسا اس کو دھیان نہیں دی دیتی ہے اور پانی پی کے وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے جیسی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اسے خون کی الڈیاں ہونے لگتی ہے اب وہ فوجی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس پلیس پر ہے آ کر کے وہ اسے بچا لیں اب فوجی جیسے یہ سنتا ہے وہ کافی زیادہ انسے سو جاتا ہے اور سب کو شوڑ کر کے مومو کو سیف کرنے کے لیے نکلتا ہے یہ دونوں تو خوش ہو رہی تھی کہ مومو بھی زنیا میں نہیں ہونے والی ان کے لائف کا سب سے بڑا کاتا تو وہاں سے ختم ہونے والا ہے لیکن وہ لوگ یہاں پر مومو کو مرتے ہوئے نہیں دیکھتی اور نہ ہی انہیں باتا چل پاتا ہے کہ ایکشل میں فوجی یہاں اسے بچانے کے لیے آیا ہے فوجی یہاں پر مومو کو بچانے کے لیے آتا ہے اور جیسے سے وہ اسے بچا بھی لیتا ہے جلدی جلدی وہ اسے گھر لکھ کے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹرز آ کر کے اسے ڈی ٹاکسی فائی کرتے ہیں اگلے دن تو وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر فوجی اس کا خیال رکھتے رکھتے ہی سو گیا ہے اس پر گزتہ کرتے ہو کہتا ہے کہ وہ اتنا بڑا رسک کیوں لی ہے اسے کبھی بھی جان جا سکتی تھی مومو کہتی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی ہے جب سے ان لوگ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا تھوڑا تھوڑا پوائزن وہ لوگ اس کی باڈی میں ڈالتے گئے تھے اور اسے پتا تھا کہ اس پوائزن سے اسے کوئی شونے نہیں والا ہے پھر بھی وہ یہاں پر رسک لینا چاہتی تھی فوجی اسے وان کرتا ہے کہ پھر دوبارہ ایسا کچھ بھی حرکت نہیں کرے گی جس سے کہ اس کی جان کو کھترا ہو مومو سمجھ رہی پاتی ہے کہ فوجی ایکچل میں اس سے پیار کرنے لگے وہ تو بس اتنا سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے لئے پوجیسف ہو رہا ہے لیکن گھر کی میٹ بتاتی ہے کہ ایکچل میں فوجی اسے لے کر کے کافی زیادہ پریشان تھا وہ جلدی جلدی ڈاکٹر بلائے تھا اور کل رات پر اس نے مومو کا خیال رکھا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ فوجی ایکچل میں مومو سے سچ میں پیار کرتا ہے لیکن مومو ان باتوں کا ٹرسٹ نہیں کرنے مالی تھی اب مومو کو یہ لوگوں نے ہارٹ کیا تھا تو اس کی مومو اور اس کی بہن کو سبقتوں سے کھانا پڑے گا تو اس طریقے سے انہیں مرچ کھلواتا ہے اپنے بوڈی گارڈ سے اور بھوکے رکھتا ہے دو تین دنوں تک یہ بات مومو کو پتہ چالتا ہے اب فوجی اس کے لئے اتنا کیا ہے یہ بات تو وصن کر کے کافی زیادہ ہی خوش رہا دی ہے مومو کو بھی سٹیسفیکشن مل رہا تھا اپنی بہن کو نہ صحیح وہ مومو کو تو اٹلیس پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ لوگ جب گھر جاتے ہیں تو گھر کی ساری میٹ گھر چھوڑ کر کے سارے تھی کیونکہ زیادہ کے دن جیل میں تھا اور انہیں گھر کا کوئی منتلی بھی دینے والا نہیں تھا ایک طرح سے اس کی فیملی پوری طریقے سے برباد ہو چکی تھی یہاں پر فیملی بینکر اپڑ ہو رہی ہے ہزبن جیل میں ہے اب کیا ہی کیا جائے کس تو کرنا پڑے گا دوسرے سیٹھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مومو اپنی گھر کی میٹ کے ساتھ باہر گھومنے جا رہے ہوتی ہے گھسے میں آ کر کے یہاں پر رہا کی مومو کا ایکسیڈنٹ کرنے والی تھی لیکن گھر کی میٹ بیچ میں ہو جاتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور آن دا سپورٹ بیچاری کا ڈیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کے مومو کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیسے ریئر کرے رونا تو بہت چاہتی تھی لیکن اس کے اندر کی ایموسنز ختم ہو جاتے ہیں فوجی اس سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے اور بولتا اسے اثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے اس کے ساتھ اب مومو گھر کے میٹ سے موم کی طرح جڑ گئی تھی اور فوجی جب اس کے ساتھ ایسے پیار دکھاتا ہے تو وہ بہت رونا لگتی ہے گھر کے میٹ کے موت کا تو وہ بدلہ لے کر کے رہی گی ان سے اگلے دن جیا اور اس بندے کا انگیجمنٹ ہونے والا تھا تو مومو وہاں پر یہ بلیک ڈرس بہن کر کے ان کی انگیجمنٹ برباد کرنے کے لئے بہت جاتی ہے مومو کو یہاں دیکھ کر کے وہ لوگ خوش نہیں تھے مومو یہاں پر پول کھول دیتی ہے کس طریقے سے پہلے تو جیا کی موم نے اس کی گھر کے میٹ کو مار ڈالا دوسری بات جیا بھی کوئی دودھ کی دھولی نہیں ہے اس نے ہی ایکشل میں اسے باغل قرار دے کر کے اس آئیلینڈ پر چھوڑ دیا تھا جب یہ بات اس کی بوفن کو پتہ چالتا ہے تو وہ اس پر کافی غصہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ ایکشل میں مومو غائب ہو گئی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے اس کی پوری فیملی اسے دھوڑنے کا کوسس کر رہی ہے وہ سچ میں مومو سے پیار کرتا تھا لیکن اس کے جانے کے بعد وہ اس کے بہن کے ساتھ ریلیسنسپ میں آ گیا جب یہاں پر اسے جیا کا سچائی پتہ چالتا ہے کہ جیا نے اسے چھوٹ بولا ہے کہ مومو نہیں مل رہے تو پھر وہ اسے انگیجمنٹ توڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی اس کے سامنے مت آ جائے ورنہ وہ اسے نہیں چھوڑی گئی پھر وہ غصہ کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے جانے سے پہلے وہ مومو سے معافی مانگتا ہے کہتا ہے وہ سچ میں اسے کبھی پیار کیا کرتا تھا اور اسے نہیں بتا تھا کہ مومو نے اتنا کچھ جھیلا ہے مومو کہتا ہے آپ مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے انیموزن سے کوئی مطلب نہیں ہے باری تھی ابھی یہاں پر ریا اور اس کی مومو کو پنشمنٹ دینے کا تو وہ لوگ اسے ایسا ہی پنشمنٹ دیتے ہیں چلی جاتی ہے فوجی اسے ریسیف کرنے کے لئے آیا ہوا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مومو نومل تو ہے نا ابھی ابھی اتنے بڑے سنے سے وہ گز رہی ہے بٹ وہ نومل تھی وہ اسے گھر چھوڑنے کے لئے چاہتا ہے اگلے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فوجی اپنے کام میں لگا ہوا تھا اس کا سکرٹر سے کہتا ہے کہ اگر وہ مومو سے پیار کرتا ہے تو اپنے پیار کا اظہار کرے مومو اس کی بہن نہیں ہے وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن فوجی کو ڈاؤٹ تھا دوسرے سائیڈ اس کے گھر میں اس کے لئے ایک نئی میڈ کو لائے گیا تھا یہاں پر فوجی فیرر مومو کے لئے ہیٹن میسیج بھیجواتے ہیں وہ مومو سے ملنا چاہتے تھے اس کا ڈائٹ کے بیچ کے ریلیشن ٹھیک نہیں تھے وہ ایکشل میں چاہتے تھے کہ فوجی دنیا میں نار ہے اور وہ مومو کا یہاں پر استعمال کرتے ہیں مومو کو کہتے ہیں کہ زب تک فوجی زندہ ہے تو اس کے جنگل سے کبھی بہا نہیں نکل سکتی اور میں تمہارے ہیلپ کر سکتا ہوں وہ مومو کو ایک سپیشل دفع دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے پانی میں ملا کر کے فوجی کو دے دینا ایسے کھا دیئے وہ مارا جائے گا اور تم ازاد ہو جاؤ گی مومو اسے زیادہ سوال نہیں کرتے وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ فوجی کے آس بس کوئی بھی اس کا اپنا نہیں ہے ساید اسی وجہ سے وہ اتنا روتلس بن گیا ہے حالانکہ وہ ایسا ریاکٹ کرتی ہے جیسے کہ وہ فوجی کے ڈائیٹ کی بات ماننے کے لئے تیار ہے کیونکہ اسے یہاں سے صحیح سلامت باہر سے نکالنا تھا جو ڈائیٹ نے اسے وہ دوا دیا تھا وہ دوا وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور ادھر یہ بات پتا چل جاتا ہے فوجی کو اب وہ مومو پر سک کری گا یا بھروسہ بس دیکھنا ہی ہے لیکن وہ مومو کو ٹرائی کرنا چاہتا تھا کیسے سچ میں وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ وہ اسے مارنا چاہے گی اب تک تو اس نے صرف مومو کا ہیلپ بھی کیا ہے اسی وجہ سے وہ اس بارے میں مومو سے پہلے نہیں پوچھتا ہے رات میں سب کچھ نومل جال رہا ہوتا ہے فوجی مومو کو ڈھونڈتا ہوئے گھر آتا ہے مومو نے اپنے ہاتھوں صرف فوجی کے لئے کھانا بنائے تھا وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں مومو فوجی کے لئے پانی لے کر کے آتی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے نفرت کرتی ہے مومو کہتی ہے نہیں پھر اس کا دیا ہوا پانی وہ پی لیتا ہے لیکن مومو نے اس میں پوازن نہیں ملایا تھا دھیری دھیری اس بات کو ایک تو دن بیچ جاتے ہیں فوجی خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے وہ مومو کے ساتھ فائنلی یہاں پر انٹیمیٹ ہوتا ہے اور مومو بھی اسے نہیں روکتی ہے اگلے کچھ درہ تک فوجی یہاں پر مومو پر نظر رکھنے والا تھا کہ کیا وہ سچ میں اس کے ڈیٹ کی بات مان کر کے اسے مارنا چاہے گی یہ پھر بات کچھ اور ہے وہ اپنے لائف کے بارے میں مومو کو کافی کچھ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کے موم کر بیننے کے بعد صرف اس کے سسٹر تھی جو اس کا خیال رکھا کرتی تھی لیکن اس کے ڈیٹ نے جو نئی سادی کی تھی وہ ہمیسہ ہی ان دونوں بچوں کو بھولے کیا کرتی تھی اسی وجہ سے اس کے سسٹر نے پہلے تو اس کی موم کو مارا اور پھر اس نے خود کو ہٹ کر لیا میری سسٹر نے کہا تھا میں ہمیسہ ہی خود کا خیال رکھوں گا اسی وجہ سے میں ایسا بن گیا مومو سمجھ جاتی ہے کہ فوجی ایک اچھا انسان ہے لیکن لائف کے سچوئس نے اسے ایسا بنا دیا ہے وہ دونوں اس بارے میں بات کرتے ہیں مومو بتاتی ہے کہ فوجی کے ڈائیڈ نے اسے پوجن دیا تھا دینے کے لئے لیکن وہ پاگل نہیں ہے فوجی کے ایسا ایکشن اور ایسا ریاکشن کسی ریجن سے ہے وہ جانتا ہے اور اوپر سے اس نے آج تک مومو کو کبھی ہٹ نہیں کیا تو وہ اسے کیسے مارنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے اسی سیچوشن پر ہماری کہانی یہاں پر انڈ کر دی جاتی ہے فوجی یہاں پر مومو کو پروپوس کرتا ہے وہ اسے ہاں کہہ رہے دی اور اس ٹراما کی یہاں پر ہیپئی ہنڈنگ ہوتی ہے کہانی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر کرنا مرتے ہیں ہم لوگ ایک اور نئی کہانی کے ہندی ایکسپلینیشن میں